موسیقی اور زیگر حضرات سے میٹنز کا سلسلہ سواری سلسلہ میں ریشنل ایسٹی پیو رانا محمد لطیف کی سربراہی میں میٹنگ کا انعکاز کیا گیا جہاں امن و آمان سے مختلف امور مجلسوں اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے برین کیا گیا جبکہ تھانا پر اندادن خان میں رزاکارانا جو جی کرنے والے نوجوانوں کو دیوڈی سے مطالق ٹریننگز بھی دی گئیں پولیس کے عملے نے تلاشری کے عمل سے مطالق رزاکاروں کو بھی آگاہی دی بولیٹن میں اپٹر شامل کریں گے سکھر سے جہاں پر سکھر کی پولیس ان ایکشن آگئی اور تین مختلف ٹاکو تین مختلف مقابلوں میں ایک گرفتار کر لیے پہلا مقابلہ روحڈی کی حدود کمپلیکس گرانڈ کے قریب ہوا جس میں پولیس نے مبشنا مقابلے میں ایک گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے اصلاح برامت کر لیا ملزم کی شنافت زبیر میرانی کے نام سے ہی جبکہ ملزم کے دو ساتھی فرار بنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ دوسرا مقابلہ تھانا سائٹ کے حدود گولیمار کے قریب ہوا پولیس نے گرفتار ملزم سے مصروع کا موٹر سائیکر اور اصلاح برامت کر لیا جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہو گئے جبکہ تیسرا مقابلہ تھانا پنواقل کے حدود گھروں پھارٹک پیرواپل کے قریب ہوا پولیس نے داشت گردی اقواب برائے تابان پولیس مقابلوں سمیت متعدد سنگین ورداتوں میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ ملزم کی شنافت بابن سافری کے نام سے ہی تی نوزخمی ڈاکوں کو تیبیمداز کے لیے ہاسپیٹر منتقل کرتی آ گیا اب قریب شامل کرے گا موسم کی صورتحال کے حوالے سے تو راجنپور میں ہلکی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقت پیسے جاری ہے ہلکی تیز بارش اور کوہ سلیمان کا پانی پہلے ہی بہت زیادہ ہے سلہ راجنپور کا علاقہ چھوک مقاول میں براستہ دربار حضرت سخی حمزہ سلطان کا راستہ بھی بند ہو گیا چوتھا فش کا ریل آ گیا چٹول یہ پانی چھوک مقاول کا کارپیٹ روٹ کے اوپر سے گزر رہا ہے روٹ کا برا حال دوسری چانم زرائی کے مطابق حضرت اللہ مقاول کا کہنا ہے کہ کوہ سلیمان کا پانی فاصل پور قطب کا بند توچ گیا جس میں بستی منچو بستی بنجابی بستی لاہوری میں پانی ہی پانی جمع ہو گیا جس میں لوگوں کی پسلیں آر گھر تباہ ہو گئے جبکہ کتب سے لے کر دو آر تک پانی ہی پانی ہو گیا ہے سابت پور سے پر شامل کریں گے جہاں پر سابت پور کی سٹی مولا گولا کی رہشی فاتون اپنے شوہر کے ہمراہ پریس کلپ بانچ گئے جس پہ انہوں نے میرے بیٹے راہی ولی گولا کو بے گناہ فکر لیا ہے سٹی پولیس ہمارے ساتھ ظلمہ زیادہ دیگ کر رہی ہے سکوال کے تھانہ علاقہ کلرکہار کی پولیس پارٹی پر مجرمان کی جانب سے فارنگ کا معاملہ ہے سکوال میں علاقہ تھانہ کلرکہار میں پولیس پارٹی پر مجرم اشتہاری اور اس کے دیگر ساتھیوں کی جانب سے فارنگ کا معاملہ تبصیلات کے مطابق مجرم اشتہاری پارس امتیاز اور مجرم ارشد نے دیگر دو ناملوم ساتھیوں کے معاملہ پر پورو روچ پر واقعہ ایک ٹیرہ پر فارنگ کی اور بتا طلب کیا جس پر انہوں نے تھانہ کلرکہار پولیس کو اطلاع دیا مرشہ زادہ سے چون تھانہ کلرکہار اپنی بھاری ٹیم کے معاملہ موقع پر پہنچ گئے تو انہوں نے مسلمان نے ایک پہاری پر چڑھ کر پولیس پارٹی پر قتل کی نیت سے فارنگ شروع کر دی پولیس نے پاس تھی خود اپتیاری میں جوابی فارنگ کی فارنگ کے دوران پارس امتیاز زخمی ہو گیا جبکہ ارشد اپنے دیگر ساتھیوں کے معاملہ فارنگ کے زخمی آ کر حلاق ہو گیا جبکہ باقی دو ناملوم ملزیمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا بولیٹن میں خبروں کا سلسلہ کے بڑھاتے پر روک کریں گے ٹنڈو جام کا جامپر ٹنڈو جام کے ریلوے اسٹریشن کے قریب فارنگ کا معاملہ پیش آیا ہے ریلوے پھانٹے کے قریب محمدی مسجد کے پاس چھگڑا فارنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا تفصیلات کے مطابق کراچی سے آئے ساجز راجبوت اپنی طلاق کیافتہ بیوی کے گھر اپنے بچوں سے ملنے کے بہانے آیا کراچی حضراباد کے بدماش بھی ساتھ لے آیا گھر والوں نے بیٹے کو ملنے کے لیے دروازے پر بھیج دیا باب اپنے بیٹے کو کھلانے کے بہانے اٹھا کر لے گیا کس ٹائم گزر جانے کے بعد بچوں کے مامو نے ساجز راجبوت سے بچہ لے کر جانے کو کہا تو ساجز راجبوت نے بدماشوں کو اشارہ کیا جو کہ دور اصلحہ سے لیس کھڑے تھے بدماشوں نے پاس آتے ہی اندہا دھون فارنگ کر دی فارنگ کے نتیجے میں بابو گدی نامی شخص گولی لگنے سے زخمی ہو گیا جس جہل علاقہ میں تیش پایا جانے لگا اور تین بدماشوں کو پکڑ کر دلگت بنا ڈالی اس موقع پر ڈنڈو جام پولیس بھی موقع پر پونس گئی پولیس کو آتا دے کر چار بدماش فارنگ کرتے ہوئے فرام ہو کر اپیر شامل کریں گے اب شور کورس اجام پر مہرم الحرام کے سلسلہ میں اس لئے انتظامیہ کی جانب سے میٹنگ کا انعقاض کیا جا رہا ہے شور کورس مہرم الحرام کے موقع پر انتظامات کے حوالے سے اس لئے انتظامیہ نے اس لئے انتظامیہ میں براؤن اور لائسنس ہالڈر سے میٹنگ کا انعقاض کیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر جنگ اور ڈی پیو جنگ نے مسائل سنسلہ حل کرنے کے لئے احکامات بھی ایجاری کرتی ہے میٹنگ میں ڈپٹی کمیشنر جنگ ڈی پیو جنگ مینسپل کمیٹی اور فیس کو کام سمیت دیگرز لائی انتظامیہ نے شرکت کی اس وقت پر مقلب مقادل فکر سے علمیت تازیہ لائسنس آلڈر سپیش شریف ہوئے ٹپٹی کمیشنر جنگ اور ڈی پیو جنگ نے مہرم الحرام کے حوالے سے انتظامات اور اشتر مہرم الحرام کو پر آمن بنانے کے حوالے سے اقترماس کا جائسہ لیا اور ڈھڑکی میں انیجی کمپنی کا ٹھیکے دار قدل ہو گیا جبکہ قدل کا معاملہ لوہ کی علاق سے بیش آیا پولیس ذرائع کے مطابقت کی وجہ تحال معلوم نہ ہو سکی ایسا نامی شخص کمپنی میں ٹھیک ادار تھا جسے پر اسرار طور پر قدل کیا گیا لاش کو تحویل میں لے لیا گیا ہے جبکہ پوس مارٹم کے بعد برسہ کے بھی حوالے کر دیا گیا ہے ٹھڑکی پولیس نے پتدائی رپورٹ درش کر کے مزید افتیر شروع کر دی لیکن تحال کسی قسم کی بھی گرفتاری عمل میں نہیں لائشہ سکی ہے نیوز ویلٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپیٹرز کے لیے دیکھتے رہیے نین 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ